ساولے کل رکھر ساولے کل رکھرم کیسے ہیں آپ تھیتا بلکل تھیتا کل کے ناشتے کا ابھی خمار اترا نہیں ہے کہ آج کے ناشتے کے خوشبور ہیں ماشاءاللہ آج بڑی ساری سیزیں جو ہم آپ کو ناشتے دکھا رہے ہیں میڈم دکھا رہی ہیں وہ بڑے ایفیکٹیو ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں دیکھیں صبح کے ٹائم پر آپ جتنا بھی کھائیں بڑی اچھی بات ہے مگر کوشش یہ کرنی ہے کہ جس رات جیسے دھلتی اندھیرہ ہوتا ہے تو آپ کو کھانا اپنا کم کرنا ہے دن میں خوب کھائیں ورک آؤٹ کریں کام کریں آپ کا منٹل اتنی کیلوریز خرچ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی آج بڑے ایمپورٹنڈ سے ریلیٹڈ آپ کو بتائیں گے ڈائیبیٹیز کے ساتھ جو پرابلمز ہوتی ہیں ساتھ میں ڈائیٹ بھی بتائیں گے ڈائیبیٹیز مراد شگر زیابتس اور اس میں کیا کیا بیماریاں ہو جاتی ہیں اور اس میں بڑی امپورٹنڈ بات ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو دیفرنٹلی ان نوئنگلی آپ کو بغیر جانے بوجھے آپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شگر کی مغدار آپ کے خون میں شکر کی جو مغدار ہے آپ کی خون میں بڑھ جاتی ہے اور بتدریج آپ کو ڈائیبیٹیز کی طرف لے جاتی ہے بڑی علامات ہی ہوتی ہے کہ آپ کو بے تہاشا پیاس لگ رہی ہو بے تہاشا انکنٹرولیبل بھوک لگ رہی ہو بے تہاشا آپ کو واش ٹوم جانا پڑے جی آپ کا مو خوشک ہو آپ کی سکن بلکل ڈرائے ہو جائے اور دیکھیں ایک بڑی امپورٹن بات ہوتی ہے سب سے امپورٹن بات شگر میں آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے اپنے پیروں کا ٹانگوں کا فیٹ کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور جس سے کہتے ہیں ٹینڈر لاب ان کیر یعنی کہ بڑے ہی نازو انداز سے آپ کو پیروں کی کیر کرنا پڑتی ہے کہ اس پہ کوئی چوٹ نہ لگے کوئی زخم نہ لگے اور آپ کو ذرا بھی کوئی ایشو ہو جائے کوئی سیلیولائٹس ایک بیماری ہوتی ہے یا فنگل انفیکشن ہو تو ناخون بھی آپ کو نیل کٹنگ بھی جو ہے وہ بڑے پیار سے کرنا پڑتی ہے کوئی زخم نہیں ہونا چاہیے پاؤں پہ اچھا تو اب بھئی پہلی بات یہ کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہوئی کیوں اگر ہو گئی ہے تو ایک الگ بات ہے مگر اس کی بھی کہہ رہے مگر ساتھ ساتھ بڑا اچھا سا ایک ڈائیٹ پلان کہ جی ناشتے آپ بالکل کریں یہ والے ناشتے ہو مگر اس کے بعد آپ کی موگمنٹ ایسی ہونی چاہیے آپ کی ایکٹیوٹی اتنی ہونی چاہیے آپ کا لب لبا جو پینکریہز ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہونے چاہیے کہ جی آپ کے اندر خوب زیادہ آپ کی جو کیلوریز برن ہوتی چلی جائیں اور جو انسلین کی سیکریشن ہے وہ نیچرل ہوتی چلی جائیں تو آپ انشاءاللہ بلکل بیمار ہونگے دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ کی تین اگر پوائنٹ آپ کی لائف میں ہیں ایک تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا آپ بڑے اچھے پروپورشن میں رہیں گے تھرڈی آپ کا جو تین چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ایک تو آپ کی غزہ جو ہوگی نا پانچ چھے کھانے ہوں گے دن میں پانچ چھے دو تین نہیں ہوں گے آپ یہ سوچتے ہیں ہم ایک ٹائم کھا لیا جی بارہ گھنٹے نہیں کھایا تو اس سے جی ہم لوگ پتلے ہو جائیں گے نہیں آپ کی بوڈی پھر ایفرٹ کرتی ہے پھر جان مارتی ہے کہ جی اس سے پتہ ہوتا ہے در جاتی ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملے گا تو وہ جب بھی آپ کھاتے تو وہ ایک اپنے اندر مسل نہیں بناتی چربی بنا لیتی ہے اگر پانچ چھے چھٹے چھٹے کھائیں گے تو آپ بلکل مطابقی طرف نہیں جائیں گے دوسری بات یہ کہ جتری زیادہ کچھی سبزیاں فائبر ریشہ آپ کی غزہ میں جائے گا اتنا اچھا ہوگا تھرڈلی پانی جتنا پانی پییں گے جو آپ کھائیں گے وہ بوڈی میں سرکلیٹ کرے گا اور چوتھا ورزش بہت امپورٹنٹ ورزش کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جم میں ایڈمیشن لے لیں اور جم جا کے بیٹھ جائیں گھر کا کام کریں موومنٹ کریں یہ اٹھایا وہ اٹھایا آپ مستقل موف کرتے دیکھیں اگر ہمیں سرڈنٹری لائف سٹائل ہے یعنی کہ ہم بیٹھنے کا کام ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کام بیٹھ کے کرنے کا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے تو ایک بہانہ مل گیا جی ہمارا کام تو بیٹھ کے کرنے کا تو نہیں آپ بیچ میں اٹھیں تھوڑا ایکٹیویٹی کریں چلے پھرے کھائیں پیئیں میں کہتا ہوں کھانے پینے میں کبھی ڈائیٹک بھی جب آپ کرتے تو یہ بند کر دیں وہ بند کر دیں نہیں سب چیزیں کھائیں جب آپ کھاتے اگر آپ کو دو روٹیاں کھانے کی عادت ہے آپ ایک روٹی کر دیں ٹھیک ہے اور براؤن روٹی ہو ٹھیک ہے شکر ہمیشہ استعمال کرنے چاہیے ہمیشہ کریں مگر اگر شگر ہو گئی تو نہیں اچھا دیکھیں بڑی زبردستی آپ کو میں ایک بڑا ڈائیٹ چارٹ بتا رہا ہوں اور آپ دیکھیں بڑا افیکٹیو ہوگا آپ کے لئے اس کو استعمال کیجے گا اس سے پہلے میں میسیجز بتا دوں تو پوری دنیا سے ہمیں آئیں اور سب سے زیادہ ہمیں پوری دنیا سے آئیں ہیں پاکستان سے بھرے ہوئے ہیں جی کالر ہے اچھا کالر سے بات کرتے پھر میں میسیجز بتاؤں گا جی ہلو جی سالیکم والیکم اسلام جی سار میں نے اپنے سہیوں دوبارے میں بات کرنی تھی کہ بہت زیادہ پرانی ہے دوسرا کوئی سلوشن بتا دیں بلکل بلکل اچھا تین سوال میں آپ سے کروں گا دیکھیں تھوڑا سا یہ جائیاں اس کے لئے آپ نے کوئی چیزیں استعمال تو نہیں کی چار پانچ کریمیں ملا کے نہیں نہیں اچھا دوسری بات یہ فریکل کی تھی میں نے ایک جی فریکل کریم کی تھی اچھا جی اچھا اچھا بلکل اچھا دوسری بات یہ اچھا سپلیڈ بہت اچھی بہت زبردستی بتا رہا اچھا دیکھیں سورج پہ جانا ہوتا ہے آپ کا سورج میں چولے کا کام کرتی اور لائن بتا دیں بلکل بتاتا آپ بلکل اچھا دیکھیں جھائیوں کے لئے بڑی امپورٹنسی چیز بتا رہے بہت سارے ہیں پاکستان سے بہت ہیں انگلن سے بہت ہیں اسفیلیا سے بہت ہیں مگر سب سے زیادہ میسیجز آئیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں میسیجز آئیں انڈیا سے ہندوستان سے سب سے زیادہ میسیجز آئیں اور لوگوں نے بہت ہی پیار سے دیکھا ہے اور آپ کیلئے ایک فرمایش ہے میڈم لوگ بڑی فرمایش ہے آپ کیلئے کہ ایک دن آپ کو ہی ساری پین کی آئیں گی یہ ایک فرمایش آئی ہے بہت سارے میسیجز میں اور وہ آپ کو پوری کرنی ہے ہے نا کرنی بڑھے گی میسیجز میں بتاؤں جو بہت سارے لوگوں نے کیے اور اس میں ڈیٹیل بھی پوچھی گئی ہیں دیکھیں یہ میں آپ کو پڑھ کے بتانا شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں میر خان کا ہے فروا زاہد کا ہے نوشین شیخ کا ہے مدیہ الیاس کا ہے سمیہ ناز کا ہے سیدہ ہما کا ہے سبا خان کا ہے جیہ آمیر کا ہے پریتی کا ہے اور یہ ہے شیانتیانا کمار یہ انساروں کے میسیجزیں ساری دنیا سے ہیں اچھا بہت زیادہ فرمائش کی گئی کہ ڈائیٹ چارٹ کے علاوہ جو بہت امپورٹن چیز ہے کہ کون سے فروٹس جو ہیں جن کو کھانے سے موٹے ہوتے ہیں بلکل بھی یہ ایک مسکونسپشن ہے کہ آپ کچھ فروٹس کھانے سے موٹے ہوتے ہیں یا کیلے کھانے سے موٹے ہوتے ہیں بلکل بھی نہیں تمام فروٹس آپ کھا سکتے ہیں کوئی پابند نہیں مگر اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے یا آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے تو اب عام کی تھوڑی سے اتیاد کریے گا کوشش کریے گا جی عام کا استعمال یا بہت زیادہ پائن ایپل کا استعمال وہ کم کر دیجئے گا باقی چیزیں چلتی رہیں گی اچھا دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو جھائیوں کو بتا گیا پھر ڈائیٹ چارٹ شروع کرتا ہوں جھائیوں کے لیے دیکھئے بڑی سمپل ترین چیز آپ کو بتا رہا ہوں پیپر پین تیار رکھی مگر ایک کالر ہمارے پاس ہے ان سے بات کرتے جی ہلو ہلو سلام علیکم جی سالیکم کیسے ہیں خرم بھائی آپ جی بلکل ٹھیک تھا کون بول رہی ہے میں فرین بات کریم کراتی سے میں فرین کیسی آپ خیریت سے ہیں پروگرام دیکھ رہی ہے ہاں روز دیکھتی ہوں آج اسی مشکل سے کال ملی ہے آپ کی ارے بس اب ملتی رہے گی فرین آپ کے لیے تو پروگرام کرتے ہیں پتہ ہے فرین جیسی اچھے اچھے ہماری ساری دو ساتھیاں بہنیں سب کال کری ہوتی تو مشکل ہو جاتی ہے نا جی فریہ بتائے کیا ہو گیا خرم بھائی جی 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 خرم بھائی میرے لپس پہ نا بلیک بلیک دھبے اور وائٹ وائٹ بھی ہیں اچھا لپس پہ بلیک بلیک دھبے اور وائٹ وائٹ اچھے تھوڑا فریہ یہ مجھے بتائیے گا مو کے اندر بھی ہیں تھوڑے سے وائٹ وائٹ ہاں مو کے اندر بھی ہیں اچھا ایک مجھے بات بتائیے گا تھوڑا سا کون سا لپ ٹوٹ پیس جو ہے ڈیلی یوز ہوتا ہے نا صفائی دانتوں کے خوب کرتی ہے نا ہاں خوب کرتی بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک دوسری بات یہ بتائیے گا کہ یہ نشان کتے دن ہوگا اس کو ڈیویلپ ہوتے میں آپ کو ایک پکچر دکھا کے اور کلیر کر دیتا ہوں کتے عرصہ ہوگیا اس کو کتے عرصہ ہوگیا یہ تو کافی سالوں سے کافی سالوں سے اچھا دیکھیں یہ ایک طریقے کا فریہ فنگل انفیکشن ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کہ کرنا ہے دیکھیں کیا کریں ایک کریم آتی ہے دیکٹرین 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 اورل 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 جل ٹھیک ہے اس کے ساتھ گلیسرین مکس کرنا ہے دیکٹرین اورل جل اور گلیسرین مکس کر کے پورے ہوتوں پہ صبح دوپہ رات خوب مالش کریں ایون آپ کے اگر اندر کی سائٹ پہ چند جائے تو بھی کوئی ہرٹ نہیں اچھا اور مو کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے پوری صفائی رکھتی ہے غرارے گاغلز کرنے غرارے کرنے اس کے لئے کیا ہوگا ایک گلاس نیم گرم پانی اس کے اندر چھٹکی پھٹکری یعنی ایلن ٹھیک ہے ساتھ میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی کانٹیٹی میں لاہوری نمک اور ایک چمچہ انزی کلور ماؤت واش انزی کلور ماؤت واش پھٹکری اور لاہوری نمک نیم گرم پانی اور تھوڑے سی نیم کے پتے صغرارے کرنے ڈیکٹرین اورل جل اور گلسی ملاکے لگانے اور ہم ابھی لیتے ہیں بریک کیونکہ بریک کا چائم آ چکے آپ دیکھیں میں نے چولا جب بند کیا تھا تو کتنا یہ رننگ تھا نا اور تھوڑی دیر چولا بند تھا لیکن یہ حلوہ دیکھیں کتنا رائٹ اس پہ آ چکا ہے تو ایک شورٹ کمیشل بریک لے کے واپس آ چکے نیچے نا بریک سے واپس آ چکے ہیں صبح کا ناشتہ تیار ہو چکا اتوار کی یاد دلا رہا ہے آپ دیکھیں یہی پوریاں آپ دیکھ لیجئے کتنی نرم ہے بلکل ایک گم سے نرم اور پھولی پھولی پوریاں اتنی زبدستی تیار ہو چکی ہیں اور خورم صاحب آپ جان کر رہے تھے اس وقت میڈوں بڑی پوریاں بلا رہی ہیں بڑی بھور اتنی اچھی خوبصورت روزانہ کے پوریاں سے پہلے کالر بلا رہی ہیں بلکل بات کرتے ہیں اور میں بلکل زبردستی جھائیوں کیلئے آپ کو کریم بتانے والا ہوں پیپر پین کاغذ دلم ڈی و ڈی پلئیر تیار رکھے گا بہت زبردستی کریم ہے اور ایک آپ دیکھیں ہر ایک کو بڑا افیکٹیو ہوگی ہر جگہ ملے گی بہت سستی بہت افیکٹیو اور بہتی کم خرچ اور بڑی بالا نشیم اس طہرہ کی زبان میں ٹھیک ہے یہ کولر ہمارے پاس ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہلو کولر میں خیالہ بھی نہیں ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہاں اچھا اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ ترین یہ کریم آپ تیاری کر لیں بہت سمپل سی ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کر رہے ہے کہ ہم نے آپ کو کل گوٹس ملک دکھایا تھا ٹھیک ہے یعنی بکری کا دودھ آپ لیجے گا تقریباً چار ٹیبل سپون اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا ہائیڈروجن پر آکسائیڈ لوشن ہائیڈروجن پر آکسائیڈ اردو میں بھی لکھتے چلے جائیں اگر آپ کو تلفز کی پرونانسییشن کا مسئلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے چار چمچے آپ نے لیا بکری کا دودھ اس کے ساتھ ایک چمچہ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ ہائیڈ پر آکسائیڈ پر آکسائیڈ پی ای آر او ایکس آئی دی ای یہ آپ نے دونوں چیزیں مکس کی اس کے ساتھ آپ نے چند کترے دس سے بارہ ڈروپس آپ نے ایڈ کیے گلیسرین کے اور ایک آلو ایک آلو پوٹیٹو خوب اچھی طرح سے بوائل کیا چھلکہ اتارا میش کر کے یہ مکسٹر بنا کے آپ نے فریج میں رکھ دیا روزانہ آپ چیرے کی صفائی پندرہ منٹ کیلئے صبح شام دیکھیں اور کس طریقے سے کرنی ہے دیکھیں یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے بہت ساری خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے کریں کس موشن میں کریں یہ دیکھیں یہ والا موشن ہوگا چیلکہ پیگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لئے خوب آپ نے اگلیوں سے لے کے اور اچھی طریقے سے یہ دیکھیں یہ والا موشن یہ پورا پیٹن ہوگا اس سے بڑا تیزی کے ساتھ آپ کی یہ جھائیے جانا شروع ہوں گی اس کو لگا کے پھر کیا کریم لگانی پیٹن آپ نے دیکھ لیا ہوگا بہت ہی کلیر ہے کیا ہے پھر سے بتاؤں آپ نے لیا چار چمچے بکری کا دودھ ایک چمچہ ہائیڈروجن پیروکسائیڈ لوشن چند کرزے گلسین اور ایک آلو میش کر کے اوبال کے میش کیا مکسچر بنائے ایسے چہرے کی صفائی کی اب جو کریم آپ لگائیں گے وہ بڑی سمپل سی آپ نے کیا کیا دس سے بارہ لیے بادام باداموں کو اب کس طرح کریم بنانی ہے وہ آپ لکھنے کی تیاری کریں ایک کالر ہمارے پاس ہے ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم بھئی جی اسلام علیکم جی کیسی آپ خیریت سے مرش کرے اللہ کا بھئی میں نے بات کرنی تھی آپ نے ایک دفعہ شیمپو کا طریقہ بتایا تھا اس کی ایج ہے اس کے سر میں بال جھڑ ہو رہے ہیں بال جھڑ اچھا اچھا اس کے آپ کی فیملی پہ تو نہیں ہے بال جھڑ تھوڑا نہیں کسی کا بھی نہیں ہے اس کے تایا ابو کو تھا وہ تو ان کے تو ساری میں ہے ہی نہیں باہر اور کسی کو نہیں ہے جی اچھا اچھا اور وہ تھوڑا بیڑا آپ کا جو ہے وہ جارہ وہ ٹینشن تو نہیں لیتا پتہ نہیں بائی ٹینشن نہیں وہ ٹینشن فری ہے ہر وقت خیلد اس کی ماشاءاللہ نہیں نہیں آپ بے فکر ہیں بال جھڑ بالکل قابل علاج ہے اور آپ دیکھیں یہ بال جھڑ کی بڑی کامن کنڈیشن ہوتی ہے اچھا دو چیزیں اور آپ کی فیملی میں تھائیرویڈ کا یا شگر کا اشیو تو نہیں ہے بلکل نا شگر اس کے دادی امی کو تھی اور میری والدہ کو تھی اور کسی کو نہیں ہے اچھا بلکل آپ بے فکر ہیں میں دونوں چیزیں بتا رہا ہوں شیمپو کا بھی اور بال جھڑ کا بھی آپ اچھا بھئی آپ نے کل قد بڑھانے کا بھی بتایا تھا وہ بھی جھا روپیٹ کر دیجئے بلکل آپ قد بڑھانے کا بڑا اچھا تھا بے فکر ہیں بلکل لکھے آپ اچھا دیکھیں بالکل قد بڑھانے کا بتا رہا ہوں بال جھڑ کا بتا رہا ہوں اور شیمپو کا بتا رہا ہوں دیکھیں کریم آپ کو کیا کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے لیے دس سے بارہ بادام چھل کے ان کے اتاریں ان کو آپ نے پانی میں ڈبو دیا صبح کو آپ نے کیا کیا بہت ساری کانٹیٹی میں یعنی تقریبا آپ تقریبا پورا ایک کپ جو چائے کا ہوتا اتنی کانٹیٹی میں بھر کے لیکٹک ایسٹ لوشن پورے پاکستان میں پورے جہاں میں پوری دنیا میں اویلیبل ہے اس کے اندر آپ نے اچھی طرح سے بلینڈر میں مکس کیا مکس کرنے کے دورانی آپ نے کیا کیا اگر آپ سردن پاکستان میں ہیں یعنی کہ جنوبی پاکستان میں ہیں کراچی کی طرف ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے کہ تقریبا آدھا کلو پپیتا اس کے اندر ایڈ کرنے گی جو بلیچنگ ایفیکٹ دیتا ہے بلیچنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ وہ رنگ رہیں آپ کو کلیر کرتا ہے اور اگر آپ شمالی پاکستان میں ہیں نوردن پاکستان میں تو آپ شہتود کا استعمال کریں گے یا شگر کین ایکسٹریکٹ کا استعمال کریں گے گنے کے رس کا ان تمام چیزوں کو مکس کیا اور ساتھ نے دو سے تین گاجریں اس کا پلپ یعنی کہ گاجروں کا پلپ یعنی اس کی بھوسی ملا کے چار چیزیں آپ نے پورے چیلے پر لگائیں آپ دیکھیں کتنی جلدی آپ کی کلیر ہوگا جھائیں آپ بلکل تہیر سے گائے بجائیں بلکل تو بریک کا ٹائم ہے ایک شارٹ کومیشل بریک لے کے باپس ساتھ جناب بریک سے باپس آ چکے ہر چیز تیار ہو چکی ہے اور جی راک سار جی میڈم ابھی ایک اور میڈم کی کال آئی تھی وہ پوچھ رہی تھی کہ جی تین سوال ان پوچھے تھے ایک تو شیمپو کا پوچھا تھا شیمپو آپ کو بالکل بتا رہے ہیں بڑا زبردست بڑا افیکٹیف سا شیمپو ہے اور سیکنڈلی آپ کو بال خورے کا بتاؤں گا بڑی زبردست جہاں آپ کے گنچپن آ رہے وہاں پہ بال آئیں گے تھرڈ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی انہوں نے کہا تھا ہائٹ کیلئے اچھا پہلی بات آپ شیمپو گھر پہ بنائیں گے بہت سمپل سا ڈیل لٹر آپ نے لیا خالص ساف سترہ پانی یا تو ڈسکل وارٹر ہوگا یا منرل وارٹر ڈیل لٹر پانی اس کے اندر آپ ڈالیں گے آملہ ریٹھا سکاکائی اور خس ٹھیک ہے یہ چار چیزیں تقریباً بیز بیز گرام ڈالیے گا ٹھیک ہے اور ان کو خوب پکاتے چلے جائیں پکاتے چلے جائیں خوب پک جائیں جب ایک اہم وزن ہو جائے تو اس کے اندر آپ ڈالیے گا ایک مٹھی بھر کے کلونجی اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تھوڑی سی کانٹریٹی میں یعنی ایک کیاپ ایک ڈھکنا شیمپو آتا ہے زنگ پائراثون زنگ پائراثون یہ ملا کے زبردست قسم کا ہوم شیمپو ہوم میڈ شیمپو ہوگا بڑا زبردست ہے ہر کوئی یوز کر سکتا ہے اور جن لوگوں نے یوز کیا ہے بڑے ہی خوش ہوئے ہیں اور بڑا ان کو اچھا حضرت ملائے اچھا جو بالخوری کی میں نے آپ کو پکچر دکھائی تھی پہلی بات یہ ہے کہ چار چیزیں اس کیلئے بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو آپ کی غزہ میں ایک تو بائیوٹن بی آئی او ٹی آئین بائیوٹن یعنی کہ پروٹین یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں لہمیات کی کمی پوری کرے گا ٹھیک ہے ساتھ میں آئرن آپ کی غزہ میں آئرن کی ٹیبلٹ روزانہ آپ کو رات میں سوتے ہوئے کھانی ہے روزانہ نہار مو جن لوگوں کو بالخورے کا اشور ہے ایک نہار مو ایک کپ پییں گے گاجر کا جرس جس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا بروز ایس یعنی جس کو کہتے ہیں خمیرہ تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تھوڑی سی کانٹیٹی میں کوشش کریں کہ آپ جس طرح کی دوائیں ہوتی ہیں جو خواتین استعمال کرتی ہیں کانٹریسیکٹیپ پیلز ہوتے یہ سب فیلحال روگ بھی جائے گا اچھا ایک پیس بنے گا جس سے بال آپ کے بالخورے پر بہت تیزی کے ساتھ آنا شروع کریں گے ایک چمچہ آپ نے لیا خالص دودھ ٹھیک ہے خوب بلائی والا اس کے اندر ڈالی آپ نے ایک ڈنڈی بلکل میش کر کے ملیٹی ملیٹی کے ساتھ آپ نے کیا چھٹکی کشمیری زافران اور اس کے ساتھ ایڈ کیا تقریباً ایک مطر کے دانے جتنی درمویٹ اینن کریم مکسچر بنایا اور جہاں جہاں آپ کے بالخور آ رہا ہے خوب پانچ منٹ تک اچھی طرح سے مالش کی اور میں نے جو آپ کو بتایا ہے گاجر کا رس بائیوٹین کی گولی اور آئرن کی ٹیپٹٹ یہ ضروری ہے خوب بریش کیا کریں یہ لوگوں کو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بریش کرتے ہیں تو ہمارے بال گر رہے ہیں یہ بالکل آنی جانی چیز ہے بھائی جتنے گریں گے اتنے آئیں گے تو آپ یہ بال یہ پکی چیز نہیں ہے یہ جسے سکن بھی شیڈ ہو رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو تیل لگاتے ہیں تو ہمارے بال بڑے گرنا تو بال تو گریں گے آپ کی گرنے والی چیز ہے سکن شیڈ ہوگی تو اندر سے صاف آئے گی بنا یہ سب ملک کچیل آتا جا رہا ہے مگر پوریاں بہت زور سے بلاری ہیں مجھے ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے آخری چیز جلدی سے بتا دوں کہ جی یہ دیکھئے اتنی زبردست چیزیں میڈم بتا رہی ہیں مگر ایک بڑا اچھا سا جن لوگ کے آپ چاہتے ہیں کہ بال بڑے ہلدی ہوتے چلے جائیں اور جن کے اندر بہت زیادہ سرخ سفیدی آتی چلی جائے رنگ بڑا کلیرو اور جھائیوں کے لیے ہو تو ان کے لیے بڑی زبردستی ایک چیزیں بتا رہا ہوں اور اس کے استعمال کرنے سے آپ دیکھیں کتنی جلدی آپ کے اندر یہ جو ہے رنگ کا بھی بڑا کلیرو کا یہ آخری چیز ہے جو آج کی میرا خیال ہے کہ بڑی افیکٹیو ہوگی اور آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پوری توانائی کا ایک پورا خزانہ ہے جن لوگ کو یوز کرنا ہے بڑا تیزی کے ساتھ کمپلیٹ میل ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے سب سے امپورٹن چیز ہے براکلی ایک سبزی ہوتی ہے براکلی اگر آپ کو وہ نہ ملے تو آپ یہاں پہ بند گوبی کا بھی استعمال کر سکتے ساتھ میں آپ کو تھوڑے سی کانٹی میں لینے ہیں جی بھٹے یا سویٹ کون ساتھ میں تھوڑی سی گاجرے تھوڑی سی شملہ مرچے ٹھیک ہے ٹیماتر اوپر سے آپ کو ڈریسنگ کرنی ہے تھوڑی سی آلیو وائل کی اور ساتھ میں اس کے اندر ایک ایڈ کرنا ہے تھوڑی سی کانٹی میں اگر آپ کو مل جاتی ہے کلونجی یا تل ٹھیک ہے کبھی کلونجی کبھی تل اچھا کلونجی اور تل جو ہے وہ آپ کی خون کی دوران کو بہت بڑھاتے آپ کی سرکلیشن کو بہت بڑھاتے آپ کے اندر بڑی انرجی رہتی ہے خاص طور پر جو نزلہ زکام خانسی جو بہت زیادہ ہوتی ہے موسم میں اور جو دو دفعہ سال میں اٹیک ہوتا ہے وائرل انفیکشنز کا اس کو بالکل اگر آپ یہ مستقل استعمال کرتے ہیں آلیو وائل پیتے رہتے ہیں جو آپ کے اندر کو سینے کو جکڑن کو روکتے ہیں بلغم کی پروڈکشن روکتی ہے تو آپ آلیو وائل کا زیتون کا یعنی آلیو وائل یعنی زیتون کا اس کے علاوہ کلونجی کا استعمال اگر مستقل رکھتے ہیں اور تل کا تو آپ کی ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے قوت مدافع جو ہے بڑی سٹرانگ ہو جاتی ہے اور آپ بیماری سے بہت حد تک نحفوظ ہونا شروع ہو جاتے تو یہ بڑی آج کی امپورٹن ترین ڈش تھی اور یہ میڈم روز بناتی رہتی ہے ان کو آپ دیکھیں آپ اور ایمیل کر دیجئے میڈم آپ کو بنا کے بھی دکھا دیں گے اس کی شکل دیکھ لیں اوفو یہ کھانے ایسے آگئے کہ کیا کہا جائے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک زبردست قسم آپ کیا کہتی ہے ہفتے میں کتے دن اگر آپ کھا لیں اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اگر آپ مینٹین کرتے ہیں تو بلکل آپ ویکنڈ پہ کبھی کھا لیں کبھی اسٹرن بنا لیں کبھی ویسٹرن بنا لیں دونوں چیزیں چلتی جائیں اور دوسرا یہ کہ پوری اور اسٹرن کی چیزیں کھا لیں تو لنچ کرنے کو کون کھا لیں بلکل نہیں رہا بلکل زاہر بات ہے کہ یہ چیزیں کھا لیں ہیوی ہوتی کمپلیٹ ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا دکھیں دل کھول کے کھائیں مگر روز نہ کھائیں روز کھائیں روز کھائیں گے پھول جائیں گے اتنے فٹ ہیوی اتنے فٹ ہو جائیں گے بہری یہ اچھا دوسری بات ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ اوائل جو ہوتے میں خیال ہے کہ آپ کے لئے ضروری ہوتے لوگ کہتے ہیں بلکل اوائل نہیں کھاتے ڈوائنس ہوگی ہوتی آپ کی ہڈی وں کو بونز آپ کی ہڈی ہڈی ہوجاتی اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دیکھیں ڈائیٹنگ سے براد ہوتی ہے کہ آپ اچھی ڈائیٹ اومیگا 3 پیٹی آسیڈ ہیں جتنا زیادہ آپ کے اندر روغن ہوگا اتنے آپ کی چہرے پر لچک آئے گی اتنے ایکسپریشن آئیں گے اور اتنی آپ کی موومنٹ جو ہے وہ ہڈیاں چٹکنے کی خواتین کی بڑی جو امپورٹن چکایت ہے کیونکہ ڈائیٹنگ کرتی چلی جاتی ہے کھاتی میں بلکوی جی بہت تو بس